بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج فرسٹیر میٹس ماتمیٹیکل انڈکشن یہ کوسچن ہے نیچرل لاغ آف ایکس کی پاور این این لاغ ایکس یوں نو کہ لاغ میں پاور جائے نا وہ سٹارٹ بے آ جاتی ہے تو لاغ آپ کے پاس جو زیادہ پاپولر لاغز ہیں یہ لاغ ہے اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر پاور ہوگی آپ کے پاس کسی بھی نمبر کی اس کے اوپر لاغ اپلائی ہوتا ہے تو پاور سٹارٹ میں کیا ہو جائے گی ملٹیپلائی ہو جائے گی یہ آگیا اب لاغ دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کومن لاغ کومن لاغ جو ہوتا ہے اس کی بیس کیا ہوگی ٹین ہوگی کومن لاغ کی بیس کیا ہوتی ہے ٹین ہوتی ہے اور سیکنڈ ہے آپ کے پاس ایٹیز نیچرل لاغ نیچرل لاغ ایک ایسا لاغ ہوتا ہے جس کی بیس کیا ہوتی ہے ای ہوتی ہے نیچرل لاغ کی بیس کیا ہوتی ہے E اور اسے سمپلی ہم LN سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لاغ E کا جو میننگ ہوتا ہے وہ LN کا میننگ لاغ E ہی ہوتا ہے یعنی نیچرل لاغ اور اس کی بیس E ہوتی ہے E is what all our number یہ constant ہے جس کی value 2.71 up to so on اس طرح کچھ آتی ہے تو یہ بیس جس لاغ کی ہوگی وہ نیچرل لاغ ہوگا اور نیچرل لاغ کے لیے ہم جو نوٹیشن use کرتے ہیں LN اس کی اور جو common لاغ ہے یا کوئی سا بھی دوسرا لاغ ہے ان کی properties almost same ہوتی ہیں جب ہم انہیں real numbers کے اوپر apply کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں log X کی power N ہے تو prove کرنا ہے کہ یہ power coefficient بن جائے گی log کا تو یہ ہم نے mathematical induction سے prove کرنا ہے یہ prove کرنا ہے for all N belongs to natural number کیونکہ mathematical induction جو ہے وہ صرف اور صرف natural number کے لیے true ہے otherwise ہم اس کو use نہیں کر سکتے تو سب سے پہلا case ہم apply کرتے ہیں when N is equal to 1 تو log X کی 1 1 into log X یہ ہو گیا prove تو log X is equal to log X left hand side اور right hand side equal آ رہے ہیں تو case 1 is satisfied left hand side is equal to right hand side تو کیا لکھیں گے آپ یہاں پہ case 1 is satisfied case 1 کیا ہو گیا satisfied ہو گیا اب case 2 کی بات کرتے ہیں case 2 suppose statement is true for N belongs to N is equal to K belongs to natural number ہم K کے لیے اس کو مان لیتے ہیں کہ this statement is true تو اس کو لکھتے ہیں L and X کی power K K L and of X اس کو 1 کا نام دے دیں right اب ہم نے prove کیا کرنا ہے we have to prove we have to prove statement is true for N is equal to K plus 1 prove ہم نے یہ کرنا ہے کہ statement N is equal to K plus 1 کے لیے true ہے تو اب آپ نے اس equation کو 1 کا نام دے دیں اور اس کو 2 کا نام دے دیں اب equation 1 میں N کی جگہ پہ K plus 1 put کرنا ہے put N is equal to K plus 1 in 1 تو اس میں آپ put کریں L and of X کی power K plus 1 یہ آگیا K plus 1 into log of X اب ہم نے یہ prove کرنا ہے تو اب prove کرنے کے لیے ہم left hand side لیں گے اور اس کو right hand side کے equal لے کر آئیں گے تو let's see کہ left hand side سے right hand side کیسے بنتی ہے left hand side L and of X کی power K plus 1 تو we can write it as L and of X کی K into X کی 1 یہ دیکھیں ہم نے base کو نہ کیا کر دیا break کر دیا کیونکہ basis same تو powers add ہو جاتی ہے اب یہ basis same ہے ان کی power add کریں تو یوں پر ایکسپریشن واپس آ جاتی ہے اب یہاں پہ log کی ایک property ہم use کریں کہ جب دو numbers multiply ہرہے اور ان کے اوپر log apply کریں تو multiply کو کیا کر دیتا ہے plus میں convert کر دیتا ہے جب دونوں کا log separately دیکھیں multiply ہے تو plus میں convert ہو جائے اور اس کا log ہم separately کر دیں گے اب یہ آپ کے پاس equation 1 سے دیکھیں اس کی value آپ کے پاس given ہے equation 2 سے sorry equation 2 میں دیکھیں log x k k log x تو اس کی جگہ پہ equation 2 سے value put کر دیتے یہ k log x plus log x یہاں پہ لکھیں یہ کہاں سے value using equation 2 تو 2 سے آپ نے اس کی جگہ پہ value put کر دی تو اب ان دونوں میں log x common آرہے تو log x common لے لیں k plus 1 into log x آجے which is right hand side یہ ہو گیا proof تو اب ہم کیا لکھیں گے induction is complete induction is complete so statement is true for all and belongs to natural numbers تو natural numbers کے لیے statement کیا ہو گیا تو by means of mathematical induction ہم نے یہ log کی property کو کیا کر دیا اچھ آپ کچھ inequalities کے result ہیں جن کے اوپر اپلائی کرنی ہے یہاں پہ ایک concept آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو کہ ہم ہر question میں almost apply کیا کریں جیسے آپ نے لکھا 8 is greater than 7 right یہ 8 is greater than 7 اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو property میں یہاں پہ سمجھانا چاہا رہا ہوں اس کو ہم لکھ سکتے 5 plus 2 5 plus 2 اگر میں less والی سائٹ سے 2 کو drop کر دیتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا inequality still کیا رہے گی stable رہے گی تو mean to say کہ اگر آپ inequality میں جو less والی سائٹ ہے جس میں 1 point ہے ادھر 2 ہے تو یہ greater 1 ہے تو less less والی سائٹ سے اگر کوئی positive value آپ drop کرتے ہیں تو اس سے inequality کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کبھی بھی آپ less والی سائٹ سے کوئی positive value کو drop کریں گے تو inequality پہ کوئی effect نہیں ہوگا once more i repeat کہ جب بھی آپ کے پاس inequality ہے تو inequality میں جب بھی آپ left والی سائٹ سے کوئی positive value کو drop کریں گے ایسی value جو positive اور add ہو رہی ہو اس کو آپ drop کر دیں گے تو inequality will remains the same اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا دیکھیں پہلے 8 greater than 7 تھا 2 ہم نے drop کیا تو still 8 5 ہے تو 8 5 سے بھی greater ہے 8 7 سے بھی greater ہے تو less والی side سے positive values کو drop کر دیں تو کیا ہوگا اب ہم ان questions میں یہی کام کیا کریں گے جب آپ k plus 1 کے لئے prove کرتے ہوتے statement کو تو ہم نے یہ کام کرنا ہوگا کہ less والی side پہ جو greater ly side ہوگی اس پہ اپنی requirement ہے وہ پوری کریں گے اور پھر less والی side پہ جو extra value ہوگی اسے ہم show کر دیں گے وہ greater than zero ہے یا positive ہے اور اس plus 1 پہ یہ لکھیں گے پھر ایک less کریں گے تو یہ n آجے گا اور یہاں پہ stop کرنا چاہے تو رک سکتے ہیں فیکٹوریل میں جہاں پہ بھی آپ stop کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ رکیں گے وہاں پہ فیکٹوریل لگا کے رکیں گے اگر اس کو میں کمپلیٹلی ایکسپینڈ کروں تو یہ آپ کے پاس آتا ہے n plus 1 into n into n minus 1 into n minus 2 up to so on 3 2 1 پہ جا stop کرتا ہے اگر پہلے پہلے کہیں پہ stop کریں گے تو no problem at all آپ stop کر دیں لیکن وہاں پہ فیکٹوریل لگا کے stop کریں گے تو یہ statement بہت زیادہ use ہوگی اس فارمولے کو یاد کر لیں n plus 1 into n factorial تو یہ چیز ہم بنائی کریں گے جب یہ چیز بنا کرے گی تو اس کی values 4 سے start ہو رہی ہے 4 یا اس سے بڑی values آپ لے سکتے ہیں تو 4 equal بھی آرہ تو 4 ہم لے سکتے ہیں تو case 1 میں ہم کیا کریں گے put n is equal to 4 یا when n is equal to 4 تو پہلے 4 سے 1 سے start کرنے یا پہ condition بھی کو multiply کریں یہ 16 minus 1 آگیا اس کو multiply کریں 24 is greater than 15 تو case 1 کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے 24 greater 15 سے 24 بڑا ہے 24 greater than 15 تو its mean statement true لکھی ہے جو بڑے greater side پہ ہے جو چھوٹا ہے less یہ دیکھیں 1 point ہے یہ less side ہے 2 dots 2 اب ہم بات کرتے ہیں suppose statement is true for n is equal to k k greater than equal to 4 تو اب آپ کیا کریں گے n کی جگہ پہ k put کریں k factorial is greater than 2 کی k minus 1 یہ آگیا اب آپ نہیں کرنا یہ ہے we have to prove we have to prove statement is true for n is equal to k plus 1 greater than equal to 4 right n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव करने है तो अब देखिए गा बड़े गोर से यहा पे k factorial है हम ने इस की जगा पे k plus 1 के लिए प्रूव करने तो इसकी जगा पे k plus 1 ले करने तो आब k factorial को k plus 1 मे convert करने के लिए यह आपके पास formula n को मैं k से replace कर देता हूँ यह प्लास 1 तो k plus 1 से आप multiply कर दे is greater than k plus 1 into 2 k minus 1 right तो अब आपके पास यह आगया k plus 1 into k factorial तो formula देखे बंद होगे इसको जरा need कर कर लिखने यह formula आपके की पास है मैं यहाँ परी राइट कर देता हूँ k plus 1 का factorial किसकी equal होगा k plus 1 into k factorial तो अब इसकी जगा पे हम यह replace कर देंगे तो k plus 1 into k factorial की जगा पे आप straight away क्या करेंगे k plus 1 factorial और इस side पे lesser साइट पे आपको क्या लेकर रहना है n की जगा पे k plus 1 तो 2 k plus 1 लेकर रहना है 2 k power k plus 1 लेकर रहना है 2 k power k यह वाला k coefficient देखे right side coefficient में कोई n नजर नहीं आरहा तो इस k को हमने क्या करना है गाइब करना है तो यहां पे चूँके lesser वाली side पे k appear हो रहा है तो k की सबसे छोटी value हम क्या करेंगे यहां से remove करेंगे बलकि एक काम करते है सबसे चोटी value k की यहां पे क्या हो सकती है यह देखें n is greater than equal to 4 k is greater than equal to 4 तो सबसे चोटी value क्या हो सकती है 4 हो सकती है तो lesser वाली side पे हम सबसे चोटी value use कर रहे है तो इससे inequality पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पे हम k की जगा पे 4 लिख देते है यहां गया सबसे चोटी value किसी भी journal arbitrary value की जगा substitute कर देते तो उससे उस पे को फर्क नहीं पड़ेगा अब यहां से देखिएगा ज़रा हमने यहां पे k plus 1 लेकर रहना है जहां-जहां k होता है वहां पे k plus 1 लेकर रहना होता है इसको लिख सकते है 5 into 2 की k minus 1 तो अब एक last step आपने करना है k plus 1 factorial is greater than इसको लिखेंगे 2 plus 3 into 2 की power k minus 1 इसकी power 1 है तो इसको जब multiply करेंगे basis same है तो basis same हो तो powers क्या हो जाती है add हो जाती है right k plus 1 हमने बनाना है जहां-जहां k है लिखेंगे minus 1 आ गया अब अगर आप note करें तो question almost complete है k plus 1 का factorial is greater than 2 की k plus 1 इसको ज़रा सीधा करके लिखा और minus 1 को लिखा यहां पे plus 3 into 2 की power k अब यह देखें यह आपके पास positive value और less value side पे है तो यह extra value हमें बस यह देखें n की जगा पे k plus 1 यह n की जगा पे k plus 1 n की जगा पे k plus 1 लेकर रना होता है यह n की जगा पे k plus 1 आगया minus 1 भी ठीक है यहां तक हमें चाहिए अब यह चीज़ extra है यह नहीं चाहिए तो इसको हम क्या कर देते हैं neglect कर देते हैं اور ساتھ condition کیا لگاتے ہیں k plus 1 کا whole factorial is greater than 2 کی k plus 1 minus 1 اور neglect 3 into 2 کی k is greater than 0 یہ 0 سے greater ہے یہ greater than equal to 0 مطلب positive value ہے یہ تو positive value کو lesser والی سائٹ سے اگر آپ drop کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم already یہ بات بھی discuss کر چکے ہیں تو اب یہاں پہ لکھیں گے induction is complete so statement is true is true for all n is greater than equal to 4 اچھا اب یہ آپ کے پاس statement ہے اس کو بھی prove کرنا ہے تو case 1 n is greater than equal to 3 تو when n is equal to 3 کر لیتے ہیں write 3 کا square 3 plus 3 تو 9 is greater than 6 تو یہ case 1 کیا ہو گیا true ہو گیا case 1 is true اب ہم move کرتے ہیں case 2 کی طرف case 2 کیا کہتے ہیں suppose statement is true for n is equal to k is greater than equal to 3 تو n کی جگہ پہ k put کر دیں case square is greater than k plus 3 ڈیس کو 1 کا نام دے دیں اب ہم نے کرنا کہ we have to prove we have to prove we have to prove statement is statement is true for n is equal to k plus 1 تو اب یہ k plus 1 لے کر آنے کے لئے ادھر k plus 1 لے کر آنے mean to say اس کا completing square لگانا ہے اس کے اوپر اس کا فارمولا complete کرنا ہے تو میں ایک کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے if you don't mind تو یہ کام ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں k square plus 2k plus 1 کا square ادھر بھی add کر دیتے ہیں اور یہ ادھر بھی add کر دیتے ہیں یہ آپ add کرنے کے بعد آپ کو اس کا meaning سمجھائے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے adding 2k plus 1 کا square on both sides یہ دونوں طرف ہم نے کیا کر دیا add کر دیا اب یہ فارمولا بن رہا ہے دیکھیں a کا square plus b کا square plus 2ab اس کو اگر ہم ایسے تھوڑا expand کر کے لکھیں تو یہ آپ کے پاس 2k into 1 ہم لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے یہ دیکھیں آپ کے پاس فارمولا بن رہا ہے اب ہم نے right side پہ n کی جگہ پہ k plus 1 plus 3 بنانا ہے تو آپ کیا کریں یہاں پہ k plus 1 یہ والا 1 اس کے ساتھ دیکھ دیں plus 3 اور 2k کو آپ بالکل final میں رکھیں کیونکہ یہ extra ہے ہمارے پاس k plus 1 ہمیں چاہیے plus 3 چونکہ statement آپ میں آ رہا ہے جو constant ہوتا ہے وہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے اب یہ k plus 1 کا whole square آ گیا is greater than k plus 1 آ گیا plus 3 بھی آ گیا جو constant ہے plus 3 دیکھیں given question کی statement میں آ رہا ہے یہ end پہ بھی آنا چاہیے k plus 1 بنائیں گے تو یہ آنا چاہیے تو یہ k plus 1 k plus 1 اور plus 3 باقی ساری چیزیں سہم ہیں n کی جگہ پہ k plus 1 آ رہا ہے اور 2k چونکہ greater than equal to 0 ہے since 2k is greater than 0 لکھیں بس equal to نہ لکھیں is greater than equal to 0 so neglected اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں neglect کر سکتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہاں پہ بھی کیا لکھیں گے induction is complete بس آپ نے n کی جگہ پہ k plus 1 یا k کی جگہ پہ k plus 1 لے کر آنا ہوتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں 1 کو جہاں جہاں k ہے وہاں پہ 1 آنا چاہیے باقی چیزیں سہم یہاں پہ k plus 1 آنا چاہیے r ہے اس k کی جگہ پہ k plus 1 آنا چاہیے r ہے plus 3 r ہے یہ پوری ہوگی ہے یہاں پہ جو ہے نا condition تو so induction is complete so statement is true statement انیقویلٹی میں کام کیا کریں جو greater holy side ہے نا اسے کو palette کے لکھ دیتے ہیں n factorial پہلے لکھ دیتے ہیں 3 کی n بعد میں right اس کو ذرا ulٹا لی ہے greater holy side کو left side پہ لیا ہے اب آپ کیا کرنا ہے case 1 اب یہ کس کے لیے prove کرنا ہے greater than 6 greater equal to ہوتا پھر ہم 6 لے لیتے ہیں اب greater than 6 ہے تو 7 ہم پہلا integer لیں when n is equal to 7 7 factorial 3 کی 7 ٹھیک ہے تو 7 factorial 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 3 2 1 یہ آگیا اور 3 کی power 7 یہ کتنا ہوگا 7 29 کو نا آپ multiply کر دے 3 کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ 50 40 آرہ اور یہ 21 87 آرہ تو case 1 کیا ہوگیا case 1 true اب case 2 کی طرف move کرتے ہیں factorial کا وہ اور اسے چھوٹے سارے numbers کو multiply کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ اس طریقے سے کی ہے suppose statement is true for n is equal to k n is equal to k تو آپ k put کریں k factorial is greater than 3 کی power k is 1 k n to formula discuss k plus 1 factorial k plus 1 into k factorial k factorial k plus 1 k plus sorry we have to prove 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 statement is true for n is equal to k plus 1 n is equal to k plus 1 ke liye multiplying by multiplying both sides by k plus 1 multiplying 1 both sides by k plus 1 to k plus 1 multiply k k plus 1 into 3 k right k plus 1 into k factorial k plus 1 k factorial a jayga or either choti value up put k 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 value 6 to 6 to 6 to 7 to 7 to k k k k k k k یہاں پہ k plus 1 لے کر آنا ہے اور یہ 3 کی k plus 1 یہ لے کر آنا ہے تو ادھر کوفیشنٹ میں کوئی k ہے ہی نہیں تو اگر کوفیشنٹ میں k آ رہا ہے اور ہمیں نہیں چاہیے تو آپ سب سے small value سے less value side پہ آپ اس کو replace کر دیے کریں تو k کی سب سے چھوٹی value سے ہم نے کیا کر دیا replace کر دیا since 7 is less than equal to k کیونکہ k کی value 6 سے آگے آگے ہوں گی تو 7 8 9 10 up to son یہ values ہوں گی تو سب سے چھوٹی value سے ہم چھوٹی سائٹ پہ replace کرنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آپ نے ایک last step کرنا ہے that is 7 plus 1 8 into 3 کی power k آجے گا 8 کو 3 میں break کر دیں یہ 3 میں break کریں اسے تو کیا لکھیں گے 5 plus 3 into 3 کی k اب 3 کی power 1 ہے basis same جب multiply اس کو کریں گے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی دیا جے گا آپ کے پاس k plus 1 کا factorial is greater than 5 into 3 کی power k plus 3 کی 1 plus k اب اس کو neglect کر دیں گی کیونکہ minus میں نہیں ہے یہ positive value تو less value side پہ اگر positive value آ رہی ہے تو اسے آپ کیا کر دیں drop کر دیں ٹھیک ہے تو drop 5 into 3 کی k is greater than 0 اب اس کے بعد یہ n factorial is greater than n square تو اس میں کیا سپوز سپوز سٹیٹمنٹ کی جگہ پہ k plus 1 لے کر آنا ہے یعنی k کو k plus 1 بنانا ہے تو we have to prove we have to prove statement is true for n is equal to k plus 1 تو multiplying 1 by k plus 1 factorial کے case میں آپ نے k plus 1 سے multiply ہی کرنا ہوگا تو k plus 1 into k factorial is greater than k plus 1 into k square right یہ آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے k plus 1 factorial کر دیں گے اس کو بند کر کے اور right side پہ آ گیا k cube plus k square اب یہ چھوٹی سائیڈ ہے تو k cube کو ہم لکھیں گے ایک result ہے very important k cube سے less ہوتا ہے 2k plus 1 you can check for all k is greater than equal to 4 یہاں پہ 4 کا cube put کریں تو it might be very very much greater 4 کا cube آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 64 اور 4 to the 8 اور 9 تو یہ بہت ہی زیادہ dominant value ہے تو یہ k cube بڑی value ہے اور یہ چھوٹی value ہے تو ہم بڑی value کو چھوٹی سائیڈ پہ چھوٹی value سے replace تو اس case میں least value ہم put کریں گے تو یہ اب آجے گا k plus 1 دیکھیں inequality میں نا آپ نے تھوڑا سا خود سے سوچ کے کام کرنا ہوتا ہے تب جا کے آپ اس کو rightly perform کر سکتے ہیں otherwise یہ تو ان questions میں آپ کی نا ٹھیک ٹاک practice ہونی چاہیے so you can make easy attemptation to these questions اچھا یہ آگیا k square اس کو rearrange کرتے ہیں k square plus 1 کا square 2k into 1 تو اس کو k plus 1 کا all square کا formula بن گیا تو k plus 1 کا factorial is greater than k plus 1 کا square تو یہ induction is complete so statement is true for all and greater than equal to 4 000 osing 00 0 % 20 embracing 着 着 着 着 br 着 at